اس وقتی بڑی خبر اے بی وی پی کے خلاف حالی میں سوشل میڈیا پر کیمپینج چلانے والے کارگل شہید کی بیٹی گرمہر کور نے ریپ کی دھمکیاں ملنے کا آروپ لگا ہے گرمہر نے کہا کہ انہیں سوشل سائٹس اور فون پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے گرمہر کور کی مطابق اے بی وی پی کے خلاف کیمپینج چلانے کے بعد انہیں یہ دھمکی دی جا رہی ہے اس وقت گری راجمتی کرنڈی جیجو نے یہ ساف کر دیا کہ ابھیویکتی کی آزادی کا دروپیوگ نہیں کیا جانا چاہیے ہم آپ کو ریپ سے تھریٹ کر رہے ہیں then آپ اپنی ناشنلزم کنسیڈر کر لو ابھیویکتی کا آزادی ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیش کو تکرہ کرنے کا نارے ماجے لگائیں گے اب افضل گروہ کو سپورٹ کریں گے آتنگوادیوں کو سپورٹ کریں گے یہ ابھیویکتی کا آزادی نہیں ہوتا ہے آزادی ہر کسی کو آزادی ہے لیکن جب بھارت دیش ہیں تب ہی تو آپ کو یہاں پہ آزادی ملا ہوا ہے بھارت کے جو آس پاس کے پروسی دیشوں سے جتنے لوگ وہاں مار کھا کے تکلیف جہل کر کے جو ہندوستان میں آیا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں ہی آپ کو جو پڑھنے کا جو موقع ملتا ہے جو شرد ملتا ہے اس میں ہی شانتی ہے لوگ کیوں آتے ہیں ہندوستان اس لئے اپنے دیش میں ہے اس دیش کا نمک کھا کر کے اس دیش کو گالے دینے کا کام کوئی بھی نہ کرے ہم بات کر رہے ہیں کرگل شہید کے بیٹی گرمہر کور کی گرمہر کور اس وقت سرکھیوں میں آئی جب رامزس کالج میں ہوئی ہاتھا پائی کے لیے ABVP کو ذمہ دار ٹھرائیا اور ٹویٹ کیا کہ میں ABVP سے نہیں ڈرتی مہر نے ایک فوٹو سوشل میڈیا میں ڈالی جس میں لکھا تھا کہ ان کی پتا کو پاکستان نے نہیں بلکہ یدھ نے مارا اس فوٹو کے سامنے آنے کے بعد سے مہر ویوادوں میں آگئی ہیں مہر کے اس سوشل پوسٹ پر زبردست ویواد بڑھ گیا ہے اور کئی سنگھٹوں نے اس کی نندہ کی اس فوٹو پر اب سے تھوڑی دیر پہلے پروکرکیٹر ویرن سہواگ نے بھی تنج کسا اور مہر کور کی فوٹو کے جواب میں ایک تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جس میں لکھا کہ دو ٹرپل سنچری میں نے نہیں میرے بلے نے بنائی سہواگ کے ٹویٹ کو لوگوں کا سمرتھن مل رہا ہے کوئی اسے ایک اور ٹرپل سنچری بتا رہا ہے تو کوئی اسے شویب اختر کی گین پر سہوا کا چھککہ بتا رہا ہے